اسلام علیکم اسٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک آرٹیکل کی اون پیج ایسے کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے ٹائٹل ٹائٹل میں ہمیشہ کی ورڈ جو ہے پہلے نمبر پہ اگر ہمارا کی ورڈ ہے بیسٹ گرافک کارڈ تو وہ سب سے پہلے آئے گا آگے آپ نے کوئی لائن لکھ دینی ہے جیسے فائی پرڈکس یو نیڈ ٹو نو ٹوپ فائی پرڈکس ریویوڈ اس طرح کر کے وہ آپ اپنے کمپیٹیٹر سے آئیڈیا لے سکتے ہیں اس کے آگے یہ یوریل آ جائے گا یوریل آپ نے کچھ کرنی ہے کہ میکسیمم تھری سے فور ورڈ کے درمیان ہو اگر یہ بیسٹ گرافک کارڈ کا ہے تو یہ بیسٹ گرافک کارڈ کا میں یوریل رکھوں گا اس کے آگے آپ کا جو کی ورڈ ہے وہ پہلے ہنڈرڈ ورڈ کے اندر انکلوڈ ہونا چاہیے انٹرڈکشن میں اگر یہ میرا کی ورڈ ہوتا تو اس کو یہاں پہلے ہنڈرڈ ورڈ میں انکلوڈ ہونا چاہیے تھا یہ تو امید ہے کہ آپ کا رائٹر ہینڈل کر لے گا اچھا اگلا سٹیپ اگلی سٹیپ میں یہ مین ہیڈنگ آئے گی اس میں یہاں پہ بیسٹ پرڈکٹ کے نام اگر گرافک کارڈ پہ ہے تو سکس بیسٹ گرافک کارڈ اوہ ٹو تھاؤزن ٹونٹی یا ایئر وغیرہ وہ موڈیفائر جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں یہ ہوگی ایچ ٹو اس کے آگے یہاں پہ آپ کا کمپیریزن ٹیبل آئے گا یہاں پہ پرڈکٹ آئے گی یہ ایچ ٹو میں ہوگی پرڈکٹ انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک اور چیز کرنی ہے وہ یہ کہ آپ نے یہاں پہ سپان کا ٹیک دینا ہے اور آئی ڈی یہاں پہ فرسٹ لکھ دینا ہے اور یہاں پہ اسے کلوز کر دینا سپان ٹیک کو تو اب اس کا فائدہ تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ کمپیریزن ٹیبل میں اس کو یوز کریں گے ہم فرسٹ سوری ہم فرسٹ تو اس کے بالکل قریب ہیں ہم لاسٹ والے پہ کرتے ہیں یہ پرڈکٹ سکس ہے اس کو ہیڈنگ سکس بنائیں گے اور اس کو سرچ کریں گے یہاں پہ ہم یہاں سے اس کو ٹیک دے دیتے ہیں لسٹ اور یہاں پہ اس کا فنکشن اور میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ لنک کے پر بنائیں گے یہاں پہ ہیش یہاں پہ ہیش بلاسٹ پریویو کریں گے تو یہ جب آپ لاسٹ کے بٹن کو پریس کریں گے تو یہ لاسٹ کے اوپر چلا جائے گا یہ جمپ لنک سے اس طرح کرتے ہیں اب مجھے اگزیٹ یاد نہیں تو اس کی امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ہو گیا اب اس کے نشے آپ نے پرڈکٹ کی ایمیج اپلوڈ کرنی ہے مثال کی طور پر یہ اگر میں گرافک کارڈ ہے ٹونٹی ایٹی تو اسے میں ڈاؤن لوڈ کروں گا فوٹو کو سیو کیا اب جو ٹائٹل ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سیو کرتے وقت ٹائٹل یہ رہے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے سیو کر دینا ہے پھر آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرتے وقت آپ نے یہ کپی کرنا ہے اور ٹائٹل کو ادھر آل ٹیکس میں انٹر کر دینا ہے اس کو آپ نے ریسرٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ پروز اور کونز آ جائیں گے ان کو آپ نے اب ڈیزائن کرنا ہے اس کے لئے میں کوڈ استعمال کروں گا امید ہے کہ آپ کے پاس پہلے ہوگا یہاں پہ انٹر کریں گے اب اسے یہاں سے کٹ کریں یہاں پہ پیسٹ کونز کو کٹ کریں کونز کو پیسٹ جیچے یہ بٹن لگائیں گے یہاں پہ ایک پرڈکٹ کا نام لکھنے گے جو آپ کا لنک ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے اسے آپ اب اسے سیم پرسیجر جو پہلی پہ ٹرائے کیا ہے وہ اس پہ ہم سیکنڈ پرڈکٹ سیکنڈ پرڈکٹ کا آپ گوگل پہ سیچ کریں گے اس کا نیم چینڈ کریں گے پھر ٹائٹل اور یہ آل ٹیکسٹ ہویا رہا تو یہ سیکنڈ پرڈکٹ کا ہو گیا یہ میں فرسٹ کی اگزامپل کر رہا ہوں کیونکہ میں سارا پرسیجر بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا امید ہے کہ آپ کو سمجھا جائے گی تو اس کے علاوہ اب جو وہ پہلے کے ساتھ پروزن کونز کے ساتھ کیا ہے وہ اس کے ساتھ پروزن کونز کے ساتھ کریں گے اس طرح اب کچھ اور چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ یہاں پہ آپ نے اپنا ایمازون کا لنک لکھیں گے جو بھی آپ کا لنک وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے پروڈکٹ کا پھر ایک اور چیز کرنی ہے آپ نے اپشنز میں جانا ہے اور یہ ایڈ نو فولو جو بھی اس کے لنکس ہوں گے وہ آپ نے ہمیشہ نو فولو رکھنے ہیں ایمازون بغیرہ ایپلیٹ کے جو لنکس ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی ڈو فولو نہیں کہتے ہیں اچھا یہ پیسٹ ہو گیا وی آر ایڈی ڈو فولو ہے اور وہ کچھ پلگنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں گن کی مدد سے یہ کرتے ہیں نو فولو کے لئے جو پلگن استعمال ہوتا ہے وہ ہے الٹیمیٹ نو فولو وہ اپشن اس پلگن کی مدد سے اپیر ہوتا ہے اور ایک اور چیز یہ جب ہم پرڈکٹ کے اوپر کرتے ہیں تو یہ جو ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے پرڈکٹ ون اس کے لئے بھی ایک سپیشل پلگن کرنا پڑتا ہے اس پلگن کا نام ہے ریسٹوری میں ٹائٹل یہ آپ کو شاید نہ ملے تو یہ آپ کو گٹھاب سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ گوگل سے ریمو ہو چکا ہے یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی گوگل ایسی اس کے مطابق یہ بھی ایک رینکنگ فیکٹر کا ٹائٹل جو ہوتا ہے پرڈکٹ کا تو اس طرح یہ آپ جیسے ان کے پراؤنڈ کونز اور یہ بٹن باقی سب پر بٹن بنائیں گے یہ میں نے ایک ایک سٹین کیا ہوا ہے نو فلو چیک کرنے کے لئے گوگل کا یہ جو بھی نو فلو لنک کو اس کے سائید پر ڈاڈ ڈاڈ بنا دیتا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں ایسی اس کے لئے کافت فیدی مند ہے اور یہاں پہ بھی آپ نے وہ بٹن اور پراؤنڈ کونز کے ساتھ کرنا ہے اب جب وہ ان کے سب کے ساتھ آپ کر لیں گے سب پرڈکٹ ٹائٹل کو ایس ٹو کرنا ہے اور لنک بغیرہ وہ جو ایڈ کرنا ہے وہ بھی کر لیجئے گا اس کے بعد اگلا سٹیپ اگلا سٹیپ ہے ان کو انٹرنل لنک کرنے کا آپ نے کم از کم ایک آرٹیکل کو تین دفعہ انٹرنل لنک کرنا ہے وہ بھی آتھورٹی ویب سیٹس ہے ان کو آپ نے ڈو فلو رکھنا ہے نو فلو نہیں کرنا انہیں اور کچھ کریں کہ ویکی پیڈیا سے اگر آپ کو لنکس مل جائیں تو ویکی پیڈیا سب سے اچھا سورس ہے اور یہ لنکس آپ نے مست انکلوڈ کرنے ہیں اچھا یہ اب یہ پارٹ پہ ہو گیا تو اب جو اب آگے ٹیبل کریٹ کرنا ہے ٹیبل کریٹ کرنے کے لئے میں نے دو تین ویڈیوز بنائی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا کافیات تک یہ ہی کرنا ہوتا ہے اور تو اس میں ہاں ایک سوری آپ نے دو تین کوشش کریں کہ اگر آپ کے ایک ریلیونٹ آئیٹیکل لکھے ہوئے ہیں پہلے آپ کی پرڈکٹ کے تو آپ انہیں انٹرنل لنک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ان کا نام لکھیں گے کوئی بھی جو آئیٹیکل آپ کیا ریڈی لکھیں ہیں تو یہ میں نے فور اگزمپل ایڈ کر دیا تو کوئی بھی آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ ایڈ کر دیں جو اس کے ریلیونٹ ہو وہ اور لس آئی کیورڈ کوشش کریں کہ آپ یوز کریں ان پر ایسی او میں اگر امیسال کا طور پر میرا بیسٹ گریفک کارڈز اگر ہو تو یہ جو کیورڈ نیچے دیئے گئے ہیں میں نے کچھ یہ آپ کوشش کریں کہ یہ آپ اپنے رائٹوز کو سینڈ کریں انہیں بھی انکلوڈ کریں تو یہی پوائنٹس تھے یہ اگر آپ کے مین کیورڈ زیادہ ہو جائیں تو پھر ایڈ آنٹیم نیٹیو آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں سینونیوم وغیرہ تو اون پیج اسیو میں یہی کچھ تھا امید ہے کہ آپ کو ٹویل پسند آیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کی شکریہ موسیقی